موسیقی ساس اور سسر اپنے بیٹے کے والدین ہیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دے ہیں اپنے بیٹے کی تربیت دینی خطوط پر کرنا اور اسے والدین بیوی اور بچوں کی حقوق کی تعلیم دینا ان کا فرض ہے ساس سسر اپنے بیٹے کو صبح شام اپنے حقوق کی نصیحتیں کرتے ہیں مگر اپنے بیٹوں کو کبھی کسی نے باز بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں بہو اپنا گھر اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سہیلیاں چھوڑ کر سسرال آتی ہے اور دو دن گزرتے نہیں کہ ساس سسر اور نندوں سے تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہو کا سسرال میں دل نہیں لگتا یہ نہیں سوچتے کہ دل لگتے لگتے وقت لگتا ہے شوہر پہلے ہی دن اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت تم پر لازم ہے کبھی ان کے سامنے بولنا نہیں اوف تک نہیں کرنا پہلے ہی دن اپنی بیوی کو حکم نہ دو پہلے اپنی بیوی سے تعلق تو گہرا کرو اس سے محبت تو جتاؤ پھر جو کچھ بھی کہو گے وہ کرے گی بہو کے ذمہ ساس سسر نند دیور کی خدمت نہیں ہے یہ سب ذمہ داریاں آپ کے بیٹے کی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے لہٰذا یہ بہو بیٹے کی خدمت کرے نہ کرے ہماری خدمت ضرور کرے گی اور پھر اس کے نتیجے میں ساس بہو بھاوج نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سسرال کا معاشرہ بہت ظالم ہے اتنی نیک پرہیزگار نمازی اور تحجد گزار عورتیں ہوتی ہیں پر جیسے ہی ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم اندر سے نکلتا ہے کہ درو دیوار کام پڑتے ہیں جب عورت ماں ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کے لیے جسم کے روئے روئے سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور یہی ماں جب ساس بنتی ہے ظلم کی تصویر بن جاتی ہے ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے یاد آ کرنا پڑتا ہے ساس کو اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی صرف نظر آتے ہیں تو عیب جبکہ وہی عیب اپنی بیٹی کے اندر خوبی کی طرح نظر آتے ہیں جن لوگوں کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں اگر وہ لوگ اپنی بہو سے زیادتی کرتے ہوئے ان کو تانے دیتے وقت کاش اپنی بیٹیوں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو بہت سارے دل اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی گود میں سر رکھ کر رونی کی عادت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے دکھ اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی اور سسرال میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا ساسے صرف اپنی بہو کی کمیاں دیکھتی ہیں کمیاں پکڑتی ہیں ان کمیوں کو اچھالتی ہیں اور پھر اس طرح گھروں میں آگ لگ جاتی ہے کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے ساس سسر کو چاہیے کہ جب بہو گھر آئے تو اپنے بیٹے اور بہو کے رشتے کو پروان چڑھنے دیں ان کو اپنی طرح سے زندگی گزارنے دو ان کے معاملات میں دخل نہ دو ان کی زندگی کو اپنے حکم پر چلا کر تلخ نہ کرو ساسیں دل بڑا کریں اگر بیٹا دیا ہے تو وہ آپ ہی کا بیٹا رہے گا وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے ہر ساس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برداؤ کرے اگر بہو سے اس کی کم عمری یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساس اس کو تانہ مارنے اور کوسنے کی بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدہ ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے اس لیے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اس کے آنسو پہنچنے والا یہاں دوسرا کون ہے اسی طرح بہو بھی اپنی زبان کی تیزی ساس سسر اور شہر کے آگے نہ چلائے اس طرح گھر تباہ ہوتے ہیں ساس اور بہو یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے اگر جانے والی بہو ساس کو اپنی ماں بنا لے اور ساس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ اُلٹ ہو گیا ہے اسی لیے ساس اور بہو کا رشتہ کھٹا ہو گیا ہے ساس اور بہو کے جھگڑے کا حل کیسے کیا جائے یہ سننے کے لیے آپ میری نیکس ویڈیو کا ضرور انتظار کریں اور اس کو ضرور دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی